امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ نمبر دس سکون سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں کہانی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح اینہ کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کس طرح رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گا جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے سنہ جاوید نے اینہ کی تصویر کشی کی ہے ایک شرمیلی سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے اپنا خوبصورتی سے بے خبر ہے احسن خان حمدان کا کردار نبھا رہے ہیں نمبر نو جاننے جہاں جاننے جہاں ڈراما شہرام اور ماہ نور کے سفر کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی اباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باثر شخص کا بیٹا ہے معاشرے میں اپنے باثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزت دار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی ستیلی ماں نیکی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے ستیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرح مہنور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈڑتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے نمبر آٹھ خمار خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگٹیویٹی کو تلاش کرتی ہے خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں فائز ایک مطمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بلکل مختلف ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے اپنی جد و جہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لئے کام بھی لیتا ہے حالانکہ وہ حشیاری سے کام لیتا ہے نمبر ساتھ نمک حرام وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتا ہے چونکہ اس کی زندگی اس کے خاندان کے انتقام سے بنتی ہے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤں اور نفرت کا باس بنتا ہے جیسا کہ دراما ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانگتا ہے مزہکہ خیز حقیقت آس پاس کے ہر فرد کی زندگیوں کے لئے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے نمبر چھے میں میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک درامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے ابور کرتے ہیں وہاج علی بطور زید ایک بزنسمن کا بیٹا ہے جو لگیوری زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والی سے منظوری حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے آئیزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک زدی اور لارڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے جب بعد محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ متحد ہونے کے لئے جدو جہد کر سکتے ہیں لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی نمبر پانچ راہ جنون راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عظم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دل میں شبریس ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ محر کو جیتنے کے لئے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے شبریس کی محر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے کہانی ایک شدید غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل محبت کی کھوچ کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریس کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پور عظم ہے نمبر چار اکھارا اکھارا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور مراس جاری رکھے گا تہم دل شیر اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا اپنی ابتدائی ہچ کی چاہت کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھارا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون پسینے اور آنسووں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے نمبر تین محبت سترنگی ڈراما سیریل محبت سترنگی کی کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اختلاف رائے کے باوجود وہ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں لیکن گزرنے کے ساتھ ہی غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کا خاندان بکھر رہا ہے فضل حسین اور مشل ممتاز اس رامے میں ایک جوڑے کے طور پر نظر آئیں گے نمبر دو خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نصب کو تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دریاب خان اور اس کا بیٹا چنار خان شامل ہے درویش خان اپنے والد کے قتل کی وجہ سے پریشان ہے ایک پور امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دریاب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک علمناک مور سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بےپنا تکلیف ہوتی ہے نمبر ایک عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گر گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لیا ہے کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست دشمنی جوش و خروش اور ابحام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش ذاتی انتقام اور پیچیدہ سالشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے ڈراما جذبات دماغی سالشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ